بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم کیونکہ ساڑھ ستی میں اپورچنٹیز بہت کم ہوتی ہے یعنی کہ اگر ہم دھائیہ کی بات کے لئے دھائیہ میں تو بہت مواقع ملتے ہیں ایسے حالات بنتے ہیں کہ آپ کی ایک جوب چلی جاتی دوسرا جوب سامنے موجود ہوتی ہے یہ دوسری کوئی مواقع سامنے ہوتے ہیں کہ آپ کاروبار میں چلے جائیں یہ کوئی اور کام شروع کر دیں اور اسے پیسہ کمانے شروع کر دیں لیکن یہاں ساڑھ ستی کی بات ہو رہی ہے ساڑھے سانس سال کے سٹرگل والے ٹائم کے حوالے سے اور اس کے اندر ہوتا یہ کہ ساڑھ ستی میں تقریباً ساڑھے سانس سال تک مسلسل پریشان یا ٹینشن ڈپریشن ایکزائٹی اور روزانہ کے نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا یعنی کہ اس کے اندر آپ کی جوب کا چلے جانا ہے کچھ حالات ایسے بنتے ہیں کہ ساڑھ ستی میں اور خاص طور پر میں ریکویسٹ کروں گا اپنے کیپریکونینس اور خاص طور پر کیپریکونینس اور سیجیٹریس کو بھی میں بولوں گا پلاس یہ کہ جن کی ساڑھ ستی چلی گئی ہے یا ختم ہو چکی ہے اور جن کی چل رہی ہے یا جن کی شروع ہونے والی ہے اب شروع ہونے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ایریز کی ساڑھ ستی شروع ہونے والی ہے تاورس کی ساڑھ ستی آئندہ پانچ سالوں کے اندر اندر شروع ہونے والی ہے تو ان دونوں کی ایریز کی تو ابھی جلس شروع ہوں گی لیکن تاورس کی بھی اگر ہم بات کریں تو دونوں کی ساڑھ ستی شروع ہونے والی ہے اس طرح ان دو کا بھی اضافہ ہو جائے گا ساڑھ ستی کے لسٹ کے اندر اب ان کے لئے تو سننا بہت ضروری ہے کہ ساڑھ ستی کیا کچھ بگاڑنے جاری ہے اور جن کے جن جو یہ دور گزار چکے ہیں وہ پھر گوائی دینے کے لئے آئیں گے کمنٹس میں کہ واقعی میں یہ ساری چیزیں دیکھی انہوں نے کہ نہیں دیکھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے جب ساڑھ ستی آپ کی شروع ہوتی ایک تو ہسپٹلائیزیشن کا ہونا بار بار ہسپٹل جانا چیک اپس کے لئے جانا بی پی کا شوٹ کرنا شگر کے پرابلمز ہونا لیور کے کڈنی کے مسکلے ہونا چربی کا بڑھ جانا سب سے زیادہ اس میں ہوتا ہے ساڑھ ستی کے اندر آپ کا مٹاپہ اور بیسٹیٹی کا بڑھنا چربی کا بڑھ جانا ہارڈ کے پرابلمز نسوں کے پرابلمز کا ہونا سردرت مائگرین کا بہت زیادہ رہنا بہت زیادہ سردرت ہیڈیک کرنا اور ساتھ ساتھ کانسٹیپیشن ایسیڈیٹی موشن اور پیٹ کے پرابلمز یعنی کہ حازمی کے پرابلم ڈیجیسٹیف ڈیسٹ آرڈر اور سلیپنگ ڈیس آرڈرز کا رہنا یہ اس فیس کے اندر یعنی ساڑھ ستی کے اندر دیکھا گیا ہے بیمار بہت زیادہ رہنا بہت زیادہ ٹینشن ڈپریشن ایگزائٹی میں رہنا پریشانیوں میں رہنا ایسا ممکن منتا ہے کیونکہ اس کے اندر جوب کا بار بار چلے جانا خاص طور پر آپ کے دشمنوں کا ایکٹیو ہونا جو آپ کی جوب لائف کے اندر ورک پلیس کے اندر پرابلمز کریٹ کرتے ہیں آپ کی جوب میں آپ کی کاروبار میں آپ کی کریئر میں پرابلمز کریٹ کرتے ہیں ہر لیا سے ساڑھ ستی میں دشمنوں کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچانا یا آپ کو پیچھے کی طرف دھکیل دینا یعنی آپ کو پروگریس کا روک دینا اور آپ کی لیک پولنگ بہت زیادہ کرنا تو یہ دشمن کافی حد تک ایکٹیو رہتے ہیں ساڑھ ستی کے اندر اور یہ آپ جتنے بھی جن کی ساڑھ ستی گزر گئی ہے یا ابھی گزر رہی ہے وہ ضرور شیئر کریں گے ان باتوں کے واقعے میں یا باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں کیونکہ اس سے پتہ چلے گا کہ کس تک ہم صحیح بتا رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ ساڑھ ستی کے اندر یعنی کہ آپ جن جن کی ساڑھ ستی چل رہی ہے یا گزر چکی ہے وہ بتائیں گے کہ ساڑھ ستی کے اندر ہسپٹل کے چکر بڑے لگتے ہیں یعنی کہ ایک تو جیسے ہم نے بتایا کہ ہسپٹل کے قریب سے گزرنا یہ اس ڈیوریشن میں بہت زیادہ ہوتا ہے خاص طرح پر فرسٹ فیس میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے پہلے چلن کے اندر اور اس میں ہسپٹل کا بار بار دیکھنا یا ندی نالوں سے بہت زیادہ گزرنا گندی جگہ یا ایسی جگہ جہاں کچھرا گاربیج پڑا ہو ایسی جگہوں سے زیادہ گزرنا ایسا بہت زیادہ بنتا ہے ماں باپ سے لڑائی جگڑا ہونا بتتمیزی کا ہونا یہ ساڑھ ستی میں ہوتا ہے یعنی کہ ان سے بتتمیزی کرنا ماں باپ میں سے کسی کی طبیعت کا بہت بگڑنا ہسپٹلائز ہونا ایسا بھی ممکن بنتا ہے بلڈ پریشر کا شوٹ کرنا یا ہارڈ کے پرابلمز ہو جانا ہسپٹلائز ہونا اس طرح کے معاملات بھی بنتے ہیں کسی نہ کسی رشتدار کی ڈیتھ کا بھی بنتا ہے ساڑھ ستی جب بھی گزرتی ہے تو کوئی نہ کوئی رشتدار اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے یا آپ کے قریبی ماں باپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے بہن بائیوں میں سے کوئی بھی نزدیک رشتدار ہو سکتا ہے جس کی ڈیتھ کے حوال نوزباللہ ایسا ہو لیکن ایسے بنتے ہیں ایسے کچھ حالات بنتے ہیں کہ ساڑھ ستی میں کوئی نہ کوئی ایک رشتدار یا اسے زائد جو ہے وہ اس پروسس سے گزر جاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ جوب کا بار بار چلے جانا آگے پھر جوب کا ملنا نہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ نئی جوب کا نام ملنا یا بوسز کا رویہ اچھا نہ رہنا انسلٹ کرنا بات بات پہ ٹانڈ کرنا یا جو ہے آپ کو پروگرس کرنے میں ہیلپ نہ کرنا سپورٹ نہ کرنا آپ کی کولیگز کا سپورٹ نہ ہونا آپ کے بوسز کا سپورٹ نہ ہونا آپ کے لئے حالات جو ہے وہ دشوار سے دشوار ترین ہوتے چلے جانا سار ستی میں ممکن ہوتا ہے کاروبار کرنے تو کاروبار میں ایک تو پہلے انویسٹرز کا نام ملنا اور ملے تو پھر کاروبار کا صحیح نہ چلنا کاروبار میں آئے دن نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑنا یا کاروبار کے حوال سے پرابلمز کا آنا مندی کا شکار ہونا آپ وائنڈ اپ کرنے کی سوچ رہو گے یا آپ نے ایسا کیا ہوگا کہ اپنے کاروبار کو وائنڈ اپ کر کے جوب کی طرف چلے جانا یا بیرین ملک کی چلے جانا وہاں جا کے جوب یا کاروبار کرنا اس طرح کے بھی معاملات میں ہوں گے تو کاروبار میں مندی کا دیکھنا کاروبار میں بڑا نقصان اٹھانا ساتھ میں فراؤڈز کا ہونا کسی بھی قسم کا فراؤڈ کا ہونا آپ کے عزیز ترین رشتہ داروں کا فراؤڈ کر جانا کہ آپ سے میٹھی باتیں کر کے میٹھی میٹھی بات کر کے آپ سے ادھار لے لینا پیسے لے لینا کہ بعد میں واپس کر دوں گا اور وہ پیسہ آج تک واپس نہیں ملا ہوگا یا تو وہ پیسہ رک رک کے ملنا خاص طور پر رشتہ داروں کا سپورٹ نہ کرنا چاہے آپ کی لف لائف کے حوالے سے چاہے آپ کی کسی فیصلے کے حوالے سے آپ کے قاندان والوں کا آپ کے رشتہ داروں کا سپورٹ نہ کرنا ایسا بھی اس میں بنتا ہے ایون اپنی خود کی وائف اپنے ہزبن کا سپورٹ نہ کرنا یا آپس میں تال مل کا نہ مل پانا لڑائی جگڑے ہونا اور زیادہ در ڈائی وارس بھی آپ کو اس سیشن کے اندر یعنی کہ ساڑھ ستی میں ہوتے ہوئے نظر آتی ہے کہ ڈائی وارس کا ہو جانا یا آپس میں نو کانٹیکٹ والی سیچویشن میں آ جانا یا بات چیت نہ کرنا خاص طور پر لف لائف میں پیک اپ کا ہونا پیک اپ پیچ اپ بار بار ہونا آپ کے پارٹنر کا آپ کا انٹسلٹ کرنا ماں باپ کیا یا آپ کے رشتہ داروں کے بارے میں برا بھلا بولنا یا کچھ بھی ایسی بات ہونا آپ کو taken as granted لینا یا آپ کی قدر نہ کرنا آپ کے پیسے تو ضائع ہو رہے ہیں لیکن آپ کو کسی گنتی میں شمار نہ کرنا اس طرح کے معاملات ہونا یا آپ کی لف لائف کا جسے چاہتے ہیں اس کا کسی اور سے شادی کر لینا یا بی وفائی کرنا اس طرح کے معاملات بھی ساڑھ ستی میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ ہر طرف سے زمین کا تنگ ہو جانا یعنی آپ کا گھر میں رہنا بہت ہی مناسب نہیں رہتا آپ گھر میں آپ سوچتے گھر چھوڑ کے چلے جائیں ایسے حالات بھی بنتیں کہ گھر میں رشتہ داروں کا ٹانڈ کرنا آپ کا چونکہ جوب نہیں ہے یا تو جوب لیسے تو ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا کچھ نہ کچھ سنا کر جانا اس طرح کی چیزیں بھی آپ کو پریشان کی ہوئے کہ آپ یا تو گھر چھوڑ کے چلے جائیں یا کوئی بہت ہی گلت سٹیپ سوچ رہے ہیں آپ کے کتھ کشی کرنے کے بارے میں بہت لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب زندگی میں کچھ رہا نہیں ہے ہر طرف سے پریشانی تنگی اور پیسوں کے معاملات ایون بچوں کو ایک گلاس دوت کا دینا ان کے لئے مشکل ہو رہا ہے یہ سارے حالات بھی ہوتے ہیں کہ سار ستی میں خاص طور پر ان کا کیونکہ دیکھیں اگر مالی آسودگی ہے پیسہ ہے آپ کے بینک کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑھیں تو ایک گلاس دوت کا لے کے دینا چاہئے وہ پانچ سو کا ایک گلاس کیوں نہ ہو آپ لے لوگے لیکن جس کے حالات ہی ایسے ہیں کہ وہ بائٹ میں پیٹرول بھرانے سے پہلے دس دفعہ سوچتا ہے کہ کیا کروں ایک گلاس دوت کا گھر پہ لے کے جاؤں یا پیٹرول بھروا ہوں یا کھانے کی چیزیں لے کے جاؤں تو اس کے لئے پھر یہ حالات بنتے ہیں یعنی سار ستی میں زیادہ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو مانتے ہیں بہت سارے نہیں مانتے لیکن زیادہ تر اس بارے میں پوزیٹیو کمنٹ دیتے ہیں کہ سار ستی نے بہت بگاڑا ان کے لئے بہت بڑے بڑے مشکلات کا ہونا ایون جیسے انہیں کہا ماں باپ سے لڑائی جگڑا بہن بھائیوں سے لڑائی جگڑا ہونا کوئی زمین و جائدات کے تنازہ ہو جانا یہ بھی سار ستی میں عمومن ہوتا ہے کہ زمین کا مسئلہ ہونا زمین پر قبضہ ہو جانا یا پھر بہنوں کا حق کھا لینا بھائیوں کا بہنوں کے حق پر قبضہ کر لینا یا دوسرے رشتہ داروں کا حق پر قبضہ کر لینا اس طرح کے معاملات دی ہوتے ہیں رشتے نہ بن پانا آپ کے رشتے بار بار ٹوٹ رہے ہیں آپ رشتے بن رہے ہیں لیکن تھوڑے عرصے میں شادی تک اولاد کا ڈیلے ہونا یعنی کئی سالوں سے اولاد نہیں ہو پاری بہت کوشش کی بہت سارے حکیموں کو دکھا دیا لیکن اولاد نہیں ہو پاری یہ بھی سار ستی کے اندر ہوتا وہ زیادہ تر نظر آتا ہے یعنی اولاد کی نعمت سے محروم رہنا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ہزبن وائف کی ریلیشنز میں جو ہے وہ مٹھاس ختم یعنی کڑواہٹ کا زیادہ ہو جانا بہت زیادہ لڑائی جگڑا ہونا اگو کلیشز کا ہونا بات بات پر ٹانڈ کرنا ایک دوسرے کو الزامات دینا یا اگریسیو بیہیوئر رہنا کمیونکیشن میں گڑ بڑی ہو جانا بہت زیادہ بول چائل میں ایک دوسرے کو ہرٹ کرنا اور پرس یہ کہ زدی بہت زیادہ ہو جانا یہ بھی زیادہ تر دیکھا گیا چڑ چڑا پن بات بات پر کٹنے کو دوڑنا چڑ چڑا پن ہونا بنا وجہ کے بلا وجہ کے بات کا بھتنگڑ بنا دینا یا بہت زیادہ لڑنا جگڑنا آرگیومنٹس کرنا بحث بہت زیادہ کرنا بہت زیادہ باتوں کو اگنور کرنا یہ سارا آپ کو سار ستی میں دیکھنے کو ملتا ہے یعنی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں آپ کا کنٹرول آپ میں سے ہٹ جاتا ہے یعنی آپ کا مائنڈ کا جو کنٹرول ہے باڈی اور مائنڈ کا جو ہے وہ ایک کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ختم ہو جانا یعنی آپ کا مائنڈ کچھ بول رہا ہے باڈی کچھ اور ڈیمانڈ کر رہی ہے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جب غصہ آ رہا ہے تو آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو دوسری لوگ کنٹرول کرنے کی کچھ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ آپ اس سے باہر ہو رہے ہیں یہ سب بھی سار ستی میں دیکھنے کو ملتا ہے اپنے بنے وے کام بگاڑ دینا غصہ کر کے یا زد کر کے یہ بھی زیادہ تر سار ستی میں ہوتے بھی نظر آتے ہیں اور آپ اس سے ایڈمیٹ کرو گے کہ ایسے واقعہ دیئے کہ یہ نا سار ستی کے اندر ضرور ہوئے ہوں گے اور بہت ساروں کے سار ستی بھی چل رہی ہوگی اور بہت سارے اس سے گزر چکے ہوں گے وہ بھی شیئر کر پائیں گے کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی یا نہیں دیکھی بچوں کی سکول فیز ان کے ایڈمیشن فیز کے معاملات کا ہونا یا نہیں کر پانا ایڈجسٹ نہیں کر پانا فیزیں نہیں بھر پانا دوسرے جو کپڑوں بچوں کی یونی فارم ہیں دوسری چیزوں پر خرچہ یا گھر کے گروسری بلز ہیں کیونکہ اکھراجات بہت بڑھ جاتے ہیں جب سار ستی آتے ہیں تو آپ کے جو ایکسپینڈیچرز میں اضافہ ہونا گروسری بل ہو گیا گروسری کے علاوہ پر یوٹیٹی بلز ہو گیا دوسرے سارے جو پیسے وغیر آپ کو بھرنے ہوتے ہیں اس میں اضافہ ہو جانا یعنی خرچے بڑھ جانا آٹ آف کنٹرول ہو جانا اس کے وجہ سے کرزیں لینا پڑ جانا عموماً کرزوں کی وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہوئے تمام بروج ساڑھ ستی میں نظر آتے ہیں کرزہ لینا پڑ جانا پھر کرزے کی قسطیں آدھا کرنے کے لئے پیسے نہ ہونا اور اس کے لئے مسئلے پیدا ہو جانا اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں بیمار بہت زیادہ ہو جانا ایسی بیماریاں جو کرونک ڈیزیز ہیں جیسے ہارڈ کے پرابلم ہے شوگر کے لیور کے پرابلم مٹاپا اوبیسٹی شوگر کا بڑھنا یعنی اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں جو زیادہ تر آپ کو بہت زیادہ بیمار کر دیتے ہیں یہ زیادہ تر آپ کو ساڑھ ستی میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کا کوئی پراپر میڈیکیشن نہیں ہو پاتا یا صحیح دوائی نہیں مل پاتی بیماری اور بڑھتے چلے جاتی ہے اور زیادہ اوبیسٹی یا مٹاپا کا بڑھنا یا دوسری بیماریوں کو جڑ پکڑنا ایسا دیکھا گیا ہے ساڑھ ستی کے اندر تو یہ چیزیں بھی زیادہ ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں یعنی ہر طرح کی پریشانیاں بیرنومل جانا چاہتے ہیں لیکن بیرنومل جان نہیں پاتے ہیں خاص طور پر خاندانوں کے حوالے سے یعنی خاندانوں رشداروں سے بگاڑ کا پیدا ہونا ان سے بات چیت لڑائی جگڑا ہونا جیسے زمین کے حوالے سے میں بات کی زمین پر قبضہ ہو جانا یا زمین کے معاملات بگڑ جانا کوڈ کے چہری کے کیسز میں انوالو ہو جانا یہ بھی ساڑھ ستی میں زیادہ دیکھا گیا ہے کوڈ کے چہری کے مقدمات آپ پر بن جانا کوئی کسی کانفلیکٹ میں علجنی کی وجہ سے پولیس کیس کا بن جانا یا دفتری وہ کہتے ہیں نا کوڈ کے چہری کے چکر لگانا پولیس سٹیشن کے زیادہ سے زیادہ چکر لگانا ایسے معاملات بنتے ہیں بچوں کے علانہ کرے ایکسیڈنٹس کا ہونا یا چھوٹے آپ کا خود بھی کوئی چوڑ کا لگنا گاڑی چلاتے ہوئے بائی چلاتے ہوئے کوئی چوڑ کا لگ جانا چلتے ہوئے گر جانا اس کا چوڑ کا لگنا اس طرح کے معاملات بنتے ہیں چوری ڈکیتی یہ بھی یاد رکھے گا یہ بھی ساڑھ سٹی میں زیادہ ہوتے ہیں سنیچنگ آپ کا موبائل فون کا چھن جانا آپ کا پرس کا چھن جانا پیسے کا چھن جانا یا ایٹی ایم سے نکلتے ہوئے واردات کا ہو جانا بینک سے نکلتے ہوئے پیسے چھن جانا اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں تو یہ بھی ساڑھ سٹی میں تو خاص طور پر اس پر نظر رکھنی چاہیے جن کی ساڑھ سٹی چل رہی ہے یا چلنے والی ہے یہ ان کے لئے خاص یہ ویڈیو رہے گی کہ ان تمام چیزوں سے یہ ہوش آر رہیں گے جو ہونے والی ہیں جوب کی حوالے سے کریئر کی حوالے سے کاروبار کی حوالے سے آن لائن بزنس کی حوالے سے آن لائن بزنس میں بھی آپ کوئی کام کر رہے ہو آپ کوئی آرڈر کمپلیٹ کر رہے ہو آپ کسی کمپنی کو کسی کو لوگو بنا کے دے رہے ہو کسی کو کارٹون انیمیشن بنا کے دے رہے ہو اور اس کے پیسے نہ دینا یا پیمنٹ پر ڈیلے کرنا یا رک کے پیسہ آنا اس طرح کے معاملات بھی بنتے ہوئے یا اس کا مطمئن نہ ہونا بار بار فرمائش کرنا کہ ابھی یہ انیمیشن چینج کر دو یہ کارٹون انیمیشن ایسا نہیں ایسا کر دو آواز کو بدل کے ایسا کر دو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہونا یعنی فری لانسر کے طور پر یوٹیوبر کے طور پر بھی آپ کا پریشان رہینا آپ کی ویوز اتنے نہ آنا یا آپ کے کلائنٹس کی طرف سے پوزیٹیو آفپوٹ کا نہیں آنا یا پیمنٹ پر ڈیلے کرنا اس طرح کی سکتیاں بھی جھیلتے ہیں زیادہ تر سار ستی کے شکار یعنی جن کی سار ستی چل رہی ہے خاص طور پر کیپری کونینس اور ایکویریس اور پائسیس تو اس کو بالکل اور اچھے سے بنائیں گی کیونکہ اس سے گزر رہے ہیں ان تینوں کی سار ستی چل رہی ہے اور جیسے ہم نے باری باری بتایا ان کی باری باری ختم ہو جائے گی دوزار تیس تک تینوں کی سار ستی ختم ہو جائے گی جس میں پہلے آپ کو میں نے بتایا کیپری کونین پھر ایکویریس اور پھر پائسیس لیکن کہنے کا مقصد کہ وہ تو اور اچھا بتا پائیں گی کیونکہ وہ کرنٹلی اس دور سے گزر رہے ہیں لیکن جن کے گزر چکی ہے جو سار ستی گزر چکے ان کو تو ابھی بھی میموری میں ہوگا ابھی بھی یاد ہوگا ابھی جو حالات ہیں پہلے سے کچھ بہتر ہوں گے اچھے ہوں گے لیکن اس وقت جو حالات تھے اس کو یاد کر کے وہ ضرور کمنٹس میں بتائیں گے کیا کچھ ان حالات پر سے دیکھیں بہت ساری اُلجنے ہیں اور بھی بہت ساری پریشانی یہ یہاں پر اینڈ نہیں ہوتا یہ گورنمنٹ کی طرف سے نوٹس کا آ جانا کوئی ٹیکس کے حوالے سے پریشانی میں اُلج جانا اس طرح کے معاملات بھی زیادہ تر سار ستی میں ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں پریشانیوں میں گھر جانا بڑے بڑے چیلنجز کا روز سامنا کرنا ہر لیہاں سے روز آنا ایک ٹینشن ایک ڈپریشن سردرد مائنگرین کا ہونا اور یہ ساری چیزیں کومنلی دیکھی جاتی ہیں سار ستی کے اندر خاص طور پر بزنس کے اندر دھوکہ ہونا اور خاص طور پر پارٹنر کا دھوکہ دینے آپ پارٹنر پر بروسہ کر کے بیٹھے رہے کہ وہ پیسہ دے دے گا ٹائم پہ اس کا پیسے روک لینا یا پیسہ نہ دینے یا آپ کی پیٹ پیچھے خرد برد کرنا مال کا ادھر سے ادھر کرنا یا گلت پیسے بتانا کہ پیسے کمائے کچھ اور بتا کچھ اور رہے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہونا ایسا بھی ہوتا ہے دوکے بازی منہ کا کسی پر بلائنڈ فیت کرنا ساڑھ ستی کے شکار زیادہ زیادہ شکار ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے جن پہ بلائنڈ فیت کر کے کیونکہ کوئی نہ کوئی ان کے معصومیت کا فائدہ اٹھا جاتا ہے اور ان کے بھروسے کرنے یعنی یہ خود بھی ان پہ اندھا اعتماد کرتے ہیں ان کو کوئی بڑی پوسٹ کوئی بڑی ذمہ داری دے دیتے ہیں جس میں وہ پیسے کا بڑا گپلا کر جاتے ہیں مسئلہ کر جاتے ہیں یا کسی کو پیسے دیتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے پھر اس کے پیسے لے کے بھاگ جانا یا کمپنی کا ڈوب جانا اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کسی کو اپنے ٹرسٹ کر کے کسی کو اپنے سیکریٹس بتا دیتے ہیں یہ اکثر اوقات اپنے پیر پر قراری ماننے کے برابر ہوتا ہے خاص طور پر ساڑھ ستی میں اپنے سیکریٹس کسی کو بتانا وہ کبھی نہ کبھی نیگٹیولی یوز کر کے آپ کو بڑا نقصان ضرور پہنچائے گا کیونکہ یہ ساڑھ ستی ایسا دہور ہوتا ہے جس میں ساڑھ سانس سال تا خاص طور پر شروع کے جو دھائی سال ہیں پہلے چرن کا وہ سب سے مشکل ترین ہوتا ہے یہ بلکل بھی بلکل بھی دھائیہ کی طرح نہیں ہوتا لوگ سمجھتے ہیں کہ دھائیہ بلکل پہلے چرن کی طرح ہوتا ہے ایسا نہیں ہے دھائیہ میں تو پھر بھی آسانی ہے پھر بھی آپ کے لئے ریلیکسیشن ہے پھر بھی آپ کے لئے موقع ہیں لیکن یہاں پہ ساڑھ ستی کے پہلے فیز یعنی دھائی سال کا جو ساڑھ ستی کا پہلا چرن یہ سب سے مشکل ترین ہوتا ہے جن کی شروع ہونے والی ان کو پتا چلے گا جیسے ایریز اور ٹارس ان کا پہلا چرن شروع ہوگا اور پہلا چرن یہ سب دے گا جو ابھی ہم آپ کو بتا چکے یہ ساری لسٹ جو آپ کو بتا چکے یہ پہلے چرن میں سب سے زیادہ ہوتا ہے پہلا فیز جو کہ دھائی سال کا ہوتا ہے اور بڑی بڑی پریشانی اوپر سے سامنے آپشنز بھی نہیں ہوتا ہے سامنے کوئی آپ کے راستہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کس طرف جائیں یعنی پیچھے گڑا تو سامنے یعنی مشکل ہے پیچھے بھی مشکل ہے آگے بھی مشکل ہے آپ بیک ورڈ بھی موو نہیں کر سکتے فارورڈ بھی نہیں جا سکتے ایسے حالات بن جاتے ہیں اب بات کروں گا میری ساڑھ ستی میری ساڑھ ستی دو ہزار بیس میں ختم ہوئی اور اب جو ہے دھائیا بھی جو ہے وہ مارچ دو ہزار پچیس میں ختم ہونے چاہ رہی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو ہزار بیس میں جو ساڑھ ستی ختم ہوئی تو کیا حالات ایسے تھے کہ کیا کچھ میں نے فیس کیا تو سب سے بڑی بات کہ اس وقت میں میڈیٹیشن پر اتنا نہیں تھا میڈیٹیشن میں کبھی کرنا کبھی نہیں کرنا ایسے حالات بنتے تھے کیونکہ جوب بڑی تف تھی بارہ بارہ گھنٹے کی میں جوب کرتا تھا تو اس وجہ سے بھی اس دور میں بھی میڈیٹیشن کے لئے ٹائم نکالنا درہا مشکل ہو جاتا لیکن ہاں نماز کے پابندی تھی اس وجہ سے بھی اثرات کام آئی یعنی کہ نماز کے پابندی کا ہونا ریگلر پریئرز کا کرنا اور خاص طور پر جائے وہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرنا جتنا فلائی کام کر سکیں ڈونیشنز کر سکیں کسی کی مدد کر سکیں تو یہ چیزیں بڑی کام آئی اور ساڑھ ستی میں ساڑھے سات سال بلکل حلوے کی طرح میں نہیں کہوں گا کیونکہ پریشانی آئیں میں نے آپ کو بتایا نا ساڑھ ستی میں میں جا جوب کر رہا تھا وہاں بار بار جوب کا جانا یعنی ساڑھ ستی کے اندر ہی میری چارٹ سے پانچ دفعہ جوب گئی لیکن یہ قدرت کا کرشمہ کہ ساڑھ ستی کے باوجود سامنے دوسری جوب کا ریڈی ہونا یعنی ایک جگہ جوب چھوڑی آٹھ ہزار کی دوسری جگہ سولہ ہزار پر لگ گیا دوسری جگہ جوب چھوڑی تیسری جگہ پچیس ہزار پر لگ گیا اور پھر چوتھی جگہ بتیس ہزار پر اس طرح کرتے کرتے پینتالیس ہزار تک میں گیا پچیس سالوں میں یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ ساڑھ ستی کے اندر بھی اس طرح کے معاملات ہوئے میری جوب کا بار بار چلے جانا کاروبار جو والد صاحب کے ساتھ میں کاروبار کرتا تھا اس کے اندر نقصان ہونا اس کے اندر مندی کا ہونا یہاں تک کہ کاروبار کا بند ہو جانا یہ بھی میں نے دیکھا اور کاروبار کے بند ہونے کے بعد ہی میں نے جوب شروع کی یہ بھی آپ کو بتا دوں اور یہ سارا ساڑھ ستی کے دور کا آپ کو ڈیوریشن بتا رہا ہوں جس میں یہ سب ہوا لیکن آپشنز ملے جیسے دھئیہ میں اپشنز ہوتا ہے ایسے ساڑھ ستی میں میں نے اپشنز دیکھے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اس کے راستے پر چلو تو وہ آپ کو گود میں اٹھا لیتا ہے یعنی آپ کو اپنا سائیہ نہیں دکھتا ہے آپ کو اس اللہ کا سائیہ دکھ رہا ہوتا ہے اور آپ سمجھ دیو کہ آپ چل رہے ہو لیکن وہ چل رہا ہوتا ہے آپ کے لئے اور آپ کو گود میں اٹھا لیتا ہے ایسے حالات بنتے ہیں تو میرے ساتھ کچھ آسا ہی ہوا ساڑھے سانس سال اپشنز ملے یعنی کہ ایک چیز کاروبار بند ہوا تو پھر جاپ کا اپشن جاپ چلی گئے پھر دوسرے جاپ کا اپشن اس طرح کر کر کے آگے بڑھنا ترقی کا اپشن یہ ساری چیزیں بھی ہوئی تو کہنے کا مقصد ہی کہ آپ بھی اس طرح سے گزرو گئے یہ ساری چیزیں ہوں گی جو ابھی میں نے بتائی خاص طور پر ٹورینس کے لئے اور ایریز کے لئے ان کو تو بہت احتیاط رکھنی ہے کیونکہ ان کی تو سار ستی شروع ہونے والی ہے باقی جن کی سار ستی بھی ختم ہونی ہے تو ابھی بھی ٹائم ہے اگر کیپریکونین کی بات کرو تو ان کے بھی آٹھ مہینے باقی ہیں ایکوئرس کی بات کرو ان کا تو اور زیادہ ٹائم ہے اور پھر اگر میں بات کرتا ہوں پائیسیس کی تو وہ دوہزار تیس میں جا کے سار ستی ختم ہوگی تو اچھا خاصا ڈیوریشن جو گزار چکے ہیں وہ بتا سکتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ مذہب میں پابند تھے نماز کی پابندی کرتے تھے یا زکاة دیتے تھے یا کسی بھی طرح سے فلاہی کام کرتے تھے اچھے کام کرتے تھے یا کچھ ایسے جیسے دوسروں کو فائدہ ہو یا علم باتنے کا کام یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ نے سار ستی کو کیسا پائے یہ ضرور شیئر کیجئے گا جیسے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو کم سے کم بوجھ پڑتا ہے آپ پہ کم سے کم اس کا ایمپیکٹ آتا ہے اگر آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور میڈیٹیشن کی وڈ یاد رکھے گا میڈیٹیشن آپ کو سار ستی کے زور سے بھی باہر نکالے گا سار ستی کے زور ٹوٹے گا ایک بڑی اگزامپل میں نے اسکول کے بچوں کے حوال سے دی کہ ایک ٹیچر نے کچھ بچوں کو مرگا بنایا ہے کچھ بچوں کو جو ہے وہ بورڈ پہ سزا دے کہ یہاں پہ لکھو کہ آج کے بعد ہومورک ٹائم پہ کرو گے اور ایک بچے کو جب وہ آیا تو اس کو آرام سے بیٹھنے دیا وہ ویڈیو ضرور دیکھے گا اس سے پہلے والی ویڈیو ہے جو میں نے دھائیہ کے اوپر بتائیے کہ دھائیہ کا ایمپیکٹ کیسے ٹوٹے گا اور یہ سار ستی کے حوال سے جن کے سار ستی شروع ہونے والی جو خاص دو برج ہیں اور تین برج جن کے چل رہی ہے ابھی سار ستی ان کے لیے بھی خاص یہ رہے گی لیکن باقی زورڈک سائن کی جن کا کبھی نہ کبھی پانچ سال میں آٹھ سال میں دس سال میں بارہ سال میں شروع ہونے والی سار ستی ان کی بھی یہ ویڈیو کام آنے والی ہے اور میڈیٹیشن کا کرنا ایک جگہ بیٹھنا میں نے کہا نہ کہ آپ تو کبلا رکھ کرنے کی ضرورت نہیں کرتے ہیں تو اور اچھی بات ہے لیکن نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں آپ چٹائی پہ پرسی پہ پلنگ کے اوپر بیٹھ کے بھی اس کو کر سکتے ہو میڈیٹیشن کو عبادت کو اور یاد رکھی گا یہ ہسٹری کے اندر ہے یہ میں اپنی طرف سے تکے نہیں مار رہا ہوں میں آپ کو کلیر بتا رہا ہوں کہ ہسٹری کے اندر تاریخ کے اندر یہ رقمیں لکھا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی حضرت علی کے اگر میں بات کروں ہمارے اماموں پاک اماموں کی میں بات کروں بارہ اماموں کی بات کروں یا جس طرح سے ان کے اولیاؤں کی بات کروں یا جو چار امام چار جو خلیفہ گزرے ہیں ان کی بات کروں یہ بھی ہسٹری گواہ ہے کہ یہ لوگ عبادت کرتے تھے عبادت کے اندر یہ لوگ پنکچول تھے عبادت کرتے تھے اور ٹائمنگ ان کی نوٹ کریں چار سے پانچ یہ حالکہ اس ٹائم پہ تین تین گھنٹے کی بھی عبادت ہوتی تھی آج کا دور ایسا ہے کہ آپ ایک گھنٹہ بھی اگر کرلو تو بہت ہے آپ کے لئے چار سے پانچ میں آپ کو وہ ٹائم بتاؤں گا نبی پاک کا بھی چار بجے مورننگ میں یہ ایک ہیبٹ تھی کہ فجر میں یعنی اس سے پہلے یہ کام کرتے تھے اور عبادت کا کرنا اور خاص طور پر اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ 99 نام اللہ کے آپ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا کریم یا اللہ یا جو بھی نام سے آپ اس کو پکارو کہ ماں دیکھیں ماں ایسی ہے نا آپ اس کو امی بلائیں تو بھی جواب دے گی آپ اس کو ممی بلائیں تو بھی جواب دے گی آپ امہ بلائیں تو بھی جواب دے گی جس طرح سے آپ اپنی ماں کو بلاؤ گے وہ ریپلائی کرے گی وہ آپ کی مشکل کو دور کرے گی لیکن اللہ کے معاملات میں بھی ایسا ہی ہے کہ اس کے 99 ناموں میں سے کسی بھی نام سے آپ اس کو پکارو آپ یا اللہ کر کے جو پہلا ہے جو میں آپ کو یہی بتاؤں گا یا اللہ اے اللہ اس طرح دل میں ترجمہ کر کے اور ایک چیز آپ کو بتا دوں جب آپ بندگی میں بیٹھو ایک چیز آپ کو تصور کرنا ہے کہ آپ کس مقصد کے لئے بندگی میں بیٹھے ہو آپ کی جوب چلی گئی ہے آپ کے ہزبن وائف کی ریلیشنس نہیں میچ کر پا رہے نہیں بن پا رہے طلاق تک بات پہنچ گئی ہے بہن بائیوں میں لڑائی جگڑے زمینوں کو لے کے لڑائی جگڑے قانونی پیچیت کیوں میں پھسے ہوئے ہیں یا اس طرح کے کوئی پرابلمز کوئی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ جو آپ کو ٹینشن دے رہے ہیں آپ کو ٹینشن ڈپریشن ایکزائٹی میں کوئی بھی پرابلم ہو سکتی جو میں نے شروع میں بتایا اس چیز کو یاد کریں یہی چیز دہیا میں بھی میں نے آپ کو بتائی ہے ان چیزوں کو سوچے دل میں کہ اے اللہ میں اپنی جوب کو لے کے بڑا پریشان ہو میری نوکری چلی گئی ہے سامنے کوئی آپشن نظر نہیں آرہا سامنے بہت بے بس ہو کئی جوب نہیں مل رہی اے اللہ میرے روزگار کا بندوبست کر دے یہ نیت کرنا ہے جو بھی اپنی بہن کی شادی کروانا چاہتا ہوں یا کاروبار میں برکت چاہتا ہوں اولاد نہیں ہو رہی اولاد چاہتا ہوں یا پھر کسی بھی طریقے کی پریشانی آپ کو ہے اس کو سوچنا ہے اس وقت پورے ایک گھنٹے تک نہیں سوچنا ہے شروع کے دس پندرہ سیکنڈ آپ سوچیں آپ کو جو جو پرابلمز ہیں اور اللہ سے ایک ریکویسٹ کریں کہ میری ان تمام مسائل کو دور کریں یعنی میری مشکل آسان کریں انشاءاللہ ضرور ہوگے آپ کمنٹس ماں کے بتاؤگے کہ فائدہ ہوا ہے ساڑھ ستی کا زور ٹوٹتے ہوئے دیکھو گئے یہ گارنٹیڈ بتا رہا ہوں کیونکہ میں اس سے گزر چکا ہوں حالکہ میں نماز کی پابندی تھی باقی سب ٹھیک تھا لیکن میڈیٹیشن کم کرتا تھا اتنا نہیں لیکن پھر بھی اللہ نے نماز اللہ نے اس مشکل سے پرابلمز بھی آئے یہ پرابلمز ہیں نا بار بار جوب کا چلے جانا کاروبار کا بند ہو جانا والد والدہ کی وفات ہو جانا یہ ساری چیزیں دیکھیں لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اس کے باوجود اللہ نے پار اتارا آج بھی اللہ نے ترخ روک کیا کہ اپنا خود کا کام کر کے بیٹھا ہوں یوٹیوبر بھی ہوں فری لانسر بھی ہوں آن لائن ٹیچنگ وغیرہ کا کام بھی یعنی یہ ساری چیزیں بھی ہیں لیکنے کا مقصد یہ کہ یہ سب چیزیں راستے بانا بتانے والا اللہ تعالی ہے اللہ تعالیٰ ایک راستہ بند ہوتا ہے تو کن کے لئے دس راستے کھول دیتا ہے وہ جو عبادت بندگی کرتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہیں نماز کی بابندی کرتے ہیں ریگلر پریئٹس کرتے ہیں فلاحی کام کرتے ہیں دو نمبر کا کام نہیں کرتے ہیں جس کا اسلام میں منع کیا ہے اپنی ایتھکس کے اندر اپنی اخلاقیات میں رہ کے کام کرتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ کے لئے بھی فائدے بنیں گے یا اللہ یا اللہ ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور ایک اور چیز جب آپ عبادت میں بیٹھو گے ایک گھنٹے مسلسل عبادت کرنی ہے کوشش کریں ایسے چار سے پانچ ایسا ٹائم ہوتا ہے آپ کو کوئی اس وقت کوئی دروازہ کٹ کٹا گئے نہیں بولے گا کہ باہر سے راشن لا دو یا بچوں کی فیز بھرنی ہے اس کے لئے کچھ کر دو یا یہ کپڑے باہر سوکھ رہے ہیں یہ لے کر آ جاؤ یہ ساری چیزیں کوئی بھی نہیں بولے گا کوئی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر اس وقت نہیں ہوتی چار سے پانچ آپ گہری نیند میں ہوتے ہیں عمومن آپ میں سے شاید بہت سارے ہیں جو بولے بھئی ہم تو یوٹیوب پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا ہم تو ایسا بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگ دیر رہا تک جاگتے بھی ہیں لیکن ایک ایک ریکویسٹ نہ صرف سارے پاکستانیوں کو میں کرنا چاہوں گا دنیا بر میں جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے ایک ریکویسٹ کروں گا آپ تمام سے آپ کی کنٹری میں چاہے امریکہ ہو چاہے کینیڈا ہو چاہے دوبائی ہو چاہے اومان ہو چاہے قطر ہو چاہے جدہ ہو چاہے جرمنی ہو جس بھی کنٹری میں آپ رہتے ہو اگر وہاں چار سے پانچ کا ٹائم ہوا ہے مارننگ میں فجر میں جو چار سے پانچ کا نورانی وقت جیسے کہا جاتا ہے اس کے اندر کسی قسم کی جیسے کہ جو اسلام میں خاص طور پر وہ سمجھ گئے کہ ایسی چیزیں چار سے پانچ کے درمیان نہ کریں شادی شدہ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ اس بارے میں میں بات کر رہا ہوں اور خاص طور پر کوئی بھی غلط کام کرنا وہ اس میں منع ہے خاص طور پر کوئی بھی ایسا جیسے کہ آپ گیم کھیل رہے ہو آپ چار سے پانچ کے درمیان آپ گیمنگ لگا کے بیٹھے ہو آپ یوٹیوب پہ فیس بک پہ بیٹھے ہو یہ چیزیں آپ کے اندر بگاڑ پیدا کریں گے آپ کی نیگٹیو انرجی بڑھ جائے گی پوزیٹیو کم ہو جائے گی سار ستی اور ڈھہیا آپ کا بہت کچھ بگاڑ کے جائے گی لکھ لیجئے گا آس طور پر ان کے لئے بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں جو اس نور کے وقت کے اندر بھی غلط چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بچنا ہے یہ چیز ایک ریکویسٹ ہے تمام سے دنیا بھر کے لوگوں سے کہ چار سے پانچ جو نور کا وقت ہے اسپیشلی مارننگ میں فجر سے پہلے تو اس کے اندر ضرور آپ عبادت کی طرف آؤ اگر نہیں کر سکتے عبادت نہیں اٹھ سکتے تو سوتے پڑے رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب حالانکہ اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی اور تو کچھ نہیں بول سکتا ہے لیکن سو جانا وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت کسی اور ایکٹیوٹی میں چلنا کسی اور کام میں لگ جانا کسی اور کام کو کرنا شروع کر دینا تو یہ چیز بڑا آپ کے لئے خطرناک ثابت ہوگی تو کہنے کا مقصد کہ ایک اور چیز آپ جب بندگی میں بیٹھیں گے چار سے پانچ جب آپ میڈیٹیشن کریں گے تو آپ کو تصور کیا کرنا ہے کہ اللہ جو ہے وہ پچیس ہزار کائناتیں بھی ہیں اس سے بھی بڑا ہے یعنی اتنا بڑا ہے کہ ہزاروں کائناتیں آپ ایک ساتھ جوڑ بھی دو تو بھی اللہ اس سے بڑا ہے یہ سوچ کے آپ کو عبادت کرنے کہ اتنا بڑا اللہ ہے کہ وہ قادر متعلق ہے وہ مردہ کو زندہ کر سکتا ہے حضرت عیسیٰ کے دور میں موجزہ دیکھیں نا کہ حضرت عیسیٰ کے اندر یہ پاور دی اللہ نے کہ وہ بولتے تھے تو مردہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا تو یہ ہمارے نبیوں میں ہمارے پیغمبروں میں یہ اللہ نے ایک موجزہ دیا ہوا تھا وہ جب بھی چاہے آپ کیا سمجھتے ہیں نبی پاک میں یہ موجزہ نہیں تھا وہ بھی کر سکتے تھے لیکن کچھ پیغمبروں نے کیا کچھ نہیں کہ حضرت عیسیٰ کے مثال بھی اس میں آتی ہے لیکن کہنا کا مطلب یہ کہ یہ ایک جسٹر کے اگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں یعنی عبادت کے وقت آپ یہ سوچیں کہ اللہ اتنا بڑا قادر متعلق ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتا یہ چیز آپ سوچیں کہ اللہ جو ہے وہ ناممکن کو ممکن کرے گا میرے جو مسئلے جو میرے لئے ناممکن ہیں اس کے لئے ممکن ہیں اور وہ اس کو کر کے رہے گا اور وہ میرے لئے آسانی پیدا کرے گا میری مشکلات کو دور کرے گا مجھے اولاد سے نواز دے گا میرے کاروبار میں برکت دے گا میری جاپ کے نئے راستے لگائے گا میرے سیلری میری تنخواہ میں اضافہ کرے گا اللہ انسز بونسز میں اضافہ کرے گا گورنمنٹ جاپ لگائے گا ہر چیز جو آپ کی مشکل ہے یعنی آپ بولیں نہیں آپ دل میں آپ جب یا اللہ بولیں گے خود بہ خود اس کا معنی آپ کے دل سے نکلے گا اور یہ کنٹینیوزلی ایک گھنٹے تک کرنا ہے لیکن جو نئے لوگ ہیں جو اس چیز کو کل سے شروع کرنے والے یا ایک ہفتے بعد شروع کرنے والے جب بھی بھی ان کے لئے بتا دوں کہ آپ اگر اس میں سستی محسوس کر رہے ہیں یا مشکل ہو رہی ہے اتنی دیر بیٹھنا آپ کے لئے یک سو یہ ساتھ بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے ایک جیسا بیٹھنا تو پھر آپ ایک کام کریں کہ آپ پانچ منٹ سے سٹارٹ کریں شروع میں تین چار دن ایک ہفتہ پانچ منٹ پھر دس منٹ کر دیں پھر پندرہ بیس اس طرح کر کے ایک گھنٹے تک لے جائیں لیکن یہ ایک گھنٹے فجر میں آپ عبادت کرو گے یا اللہ کو یاد کرو گے خود بخود تبدیلیوں کا دور دیکھو گے گورڈن اپورچونٹیز کا ملنا آپ کے لئے سنہر دور کا آغاز ہونا اور دیکھو یہ چیز دیکھئے تو بول رہا ہوں ایسا نہیں کہ بس ویڈیو کے ویوز لانے کے لئے بول رہا ہوں یہ واقعی میں ایسا میں نے تجربہ کیا میری سار ستی گزر چکی ہے دھئیہ بھی گزرنے والی ہے دھئیہ ختم ہونے والی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے اندر سے سرخ روح ہو کے نکلا اور اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں آیا تو آج آپ کے لئے بھی وہی کہوں گا کہ آج جو پریکٹیکلی میں کر رہا ہوں وہ چیز آپ بھی کرو اور یہ کر کے دیکھنا انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی آپ کے لئے راستے کھلیں گے دیکھیں کچھ آسانی آپ کے لئے اور بتا دو جیسے آپ کی دکان ہے عبادت تو آپ کرو گے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور آپ یقینین کمنٹس میں بتاؤ گے لیکن سار ستی کا زور ضرور ٹھوٹے گا سار ستی کے جو کوئی ایسی کنٹینئس پرابلم جس میں لگا تھا اس طرح کے معاملات ہوں گے بس شرط یہ کہ آپ دو نمبر کام نہیں کرتے میں نے پوری لیس بتائی ہوئی ہے اگر آپ وہ مقدر والی ویڈیو دیکھ لیں اس سے پہلے آپ اگر جاؤ گے تو مقدر لکھاؤ گا ٹائٹل میں کہیں نہ کہیں وہ مقدر والی چار ویڈیو تھے جو بارہ کے بارہ بروج کے لئے ہیں اس کے اندر میں نے بتایا ہے کہ یہ کچھ ایسے کام ہے جیسے زنا ہے ملاوٹ کرنا زخیرہ اندوزی کرنا رشوت لینا اور دس کام ہے جھوڑ بولنا پرائے مال پر نظر رکھنا پرائے مال کھا لینا کسی کا حق کھا لینا کسی پر بدنظری کرنا یہ ساری چیزیں تو اور بہت ساری چیزیں تو اس میں ڈیٹیل میں بتایا لیکن یہاں شارٹ میں بتاتے ہوئے چلوں کہ اگر دو نمبر میں ان تمام کو کہتا ہوں دو نمبر کا کام دو نمبر کا کام کرتے ہیں تو پھر یہ برکت آنا یا آپ کے حالات کے بدلنا بڑا مشکل ہو جائے گا تو کوشش کریں جتنا زیادہ آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ اس کا فائدہ بھی دیکھیں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن امید ہے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے اگر سار ستی کا زور ٹوٹا ہے یہ آپ کمنٹس میں بتاؤ گی جن کی سار ستی چل رہی ہے یا آنے والی ہے یقیناً اس سے برپور فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے اور کمنٹس میں ضرور بتائیں گے کر کے دیکھیں گے انشاللہ فائدہ ہوگا دکان ہے دکان کے باہر ایک کولر کا رکھ دینا بڑا سا کولر بھلے اس کے آپ جو اس کے ساتھ گلاس ہے اس کو چین کے ساتھ لگا دیں تاکہ کوئی گلتی سے لینا جائے اور پلس ہی کہ وہ جو تھنڈا پانی آپ اس میں برف ڈال کے رکھو گے اور تھنڈا پانی ایک مزدور گزر رہا ہے وہاں سے ایک موچی گزر رہا ہے ایک جوب سے کوئی تھکا ہارا وہ گزر رہا ہے کوئی اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہے اپنے بچے کو اس سے پانی پلانا رہا ہے جب بھی پانی پیے گا تھنڈا پانی اس کے اس کے بچے کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ ڈائریکٹ ساتھ میں آسمان پاری چلی جائے گی یاد رکھے گا اس سے بڑی بات میں نہیں بول سکتا یہ چیز کر کے دیکھنا کبودروں کو دانا دینا یہ بھی اور خاص طور پر جوار کو بھگو کے ان کو کھلانا یہ بھی آپ کو فائدہ دے گا ساتھ میں کہتا ہوں اکثر کہ سورے شم سورے ناز سورے کلا سورے فلا یہ چار صورتوں کا ترجمہ کے ساتھ تلاوت کرنا یہ بھی بھرپور فائدہ آپ کو دے گا اپنے گھر کے اندر کسی بھی ویزیول ایریا جہاں نظر پڑے ایسے جگہ میں کل کا فریم جو کل سے شروع ہونے والے صورتیں اس پر لکھی ہوتی ہیں آسانی سے مارکٹ میں آپ لگا سکتے ہو ایسے کہ سب کی نظر اس پر پڑے گھر میں مغرب کے وقت اگربتی کا جلانا اور خاص طور پر پیپل کے پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر کے لئے کھڑے رہنا اس کا بھی فائدہ آپ لوگ دیکھ سکیں گے ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو کلے کے چھلکے کو دیکھ کر اگنور کر کے نکل جاتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ دوسرا کوئی بند ہے اس پر آپ نہیں گرے لیکن آپ کے بعد والا کوئی نہ کوئی گرنے والا ہے تو یہ چیز اگر ہمارے اندر سے نکل جائے اور اس چھلکے کو اٹھا کے دس بین میں ڈال دیا ایسی جگہ جہاں کسی اور کے پیر میں نہ آئے یہ بھی اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا نیک کام ہے اور اس کا صلح ملتا ہے کسی کی مدد کر دینا کوئی غریبی میں چلا گیا کوئی پریشانی میں چلا گیا آپ کے ایک مشورے سے کسی کا فائدہ ہوتا ہے تو کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا یہ سارے فلائی کام ایسے کر کے اس سے بھرپور فائدہ ہوگا اپنے شنی سیٹرن سے اس کا چکے تعلق ہے چکے ڈھائیا اور ساڑھ ستھی دونوں کے لیے مشورہ دوں گا کہ اپنے سیٹرن شنی کو مضبوط کرنا ہے سٹرونگ کرنا ہے یہ ساری چیزیں کریں جو میں نے بتایا لیکن ایک اور چیز سرسو کا تیل اپنی نابی میں لگانا تھوڑا سا لگا دینا اس سے بھی آپ کا شنی سیٹرن سٹرونگ ہوگا پلس یہ کہ پیپل کے پیڑ کے نیچے پندرہ بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ کھڑے رہنا یعنی تھوڑی دیر کھڑے رہنا اور اس طرح سے کہ رات کا وقت نہ ہو شام کا وقت نہ ہو یہ خیال لکھے گا دوپیر میں صبح میں اس طرح کا ہو سکتا ہے تو تھوڑی دیر کا بھلا ہو یہ بھرپور ترے کے ساتھ آپ کے شنی کو سیٹرن کو سٹرونگ کرتا وہاں نظر آئے گا تو امید ہے جن کی سارسطی شروع ہو رہی ہے خاص طور پر ٹورینز کو کہوں گا اور ایریز ان کو ذرا موتاد بھی رہنا ہے ان تمام چیزوں کو غور سے سن لینا ہے جو بتائیے اور کافی حد تک ان کو فائدہ ہوگا خاص طور پر میڈیٹیشن اگر ابھی سے سٹارٹ کر دیں تو زیادہ عرصہ ہے نہیں تو کوشش کریں کہ سارسطی آپ کی سٹارٹ اس سے پہلے آپ منٹلی اس چیز کے لئے تیار ہو اتنے مضبوط ہوں کہ اس کا امپیکٹ آپ پہ کم سے کم پڑے آپ کے پاس آپشنز بننا شروع ہو جائیں جب ایک چیز چلی جائے دوسری چیز سامنے موجود ہو تاکہ آپ بڑے پریشانی میں نہ آ جائیں آپ میگرین کی شکایت ہونا سردرد ہونا یہ سب چیزیں نہ ہو تو امید اس کو فالو کر اس کا فائدہ بھی اٹھاؤ گے کمنٹس میں ضرور بتانا جو باتیں ہم نے خاص روپے سارسطی کے حوال سے بتائی اس کو ضرور آپ لوگ بتائے گا اگلی ویڈیو میں پھر ملاکہ دیں گے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ